بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ابھی تو پیدا ہوئے کہ وہ سوائبہ کو خبر ملی تو دورتی دورتی اپنے آقا ابو لحب کے پاس پہنچی اور ابو لحب کے پاس تو بہت جاہو جلال تھا بہت مال تھا وہ باندی سوائبہ ابو لحب کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی کہ ابو لحب تیرے خاندان میں آمینہ کے یہاں بیتاں پیدا ہو گیا اس لئے کہ ہمارے نبی اور ابو لحب کا خاندان ایک ہے تو وہ سوائبہ نے کہا کہ ابو لحب تیرے خاندان میں آمینہ کے پید سے ایک بچہ پیدا ہوا ایک لرکہ پیدا ہوا لکھا ہے کہ ابو لحب کو بہت خوشی ہوئی تو اس نے اپنی سنگلی سے اشارہ کیا اس باندی کو اشارہ کیا یا سوائبہ انتی حرہ کہ اے سوائبہ جا تو تو آزاد ہو گئی تو انہیں آج مجھے خوشخبری سنائی کہ آمینہ کے پید سے لرکہ پیدا ہوا اس نے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ابو لحب نے کہا یا سوائبہ انتی حرہ یہ انہیں سے اشارہ کیا کہ اے سوائبہ جا تو تو آزاد ہے بس وہ سوائبہ آزاد ہو گئی لکھا ہے کہ ایک لمبے زمانے کے بعد جب ابو لحب کا انتقال ہو گیا ابو لحب مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے خواب دیکھا ایک لمبے زمانے کے بعد خواب میں ابو لحب کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو لحب تیرا رب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ابو لحب سے پوچھتے کہ تیرا رب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا روایت میں لکھا ہے کہ ابو لحب خواب میں چیختا ہے پکارتا اور کہتا ہے کہ محمد کی ناخرمانی کرنے کی وجہ سے میں تو سخت آزاد کے اندر مبتلا ہوں اور وہ تو آزاد نے رہنائی ہے قرآن کریم نے کہہ دیا قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ابو لحب کے تو دونوں ہاتھ برباد ہو گئے ابو لحب سے برباد ہو چکا تو ابو لحب خواب میں چھتا ہے جلاتا ہے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن عباس میں تو بہت پریشانی میں ہو محمد کی ناخرمانی کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر میرے اوپر سخت آزاد ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں کہ آزاد کیسے ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ تو مت پوچھ کے آزاد کیسے ہوتا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میری اس اونگلی سے روزانہ مجھے ایک پانی کا کترہ دیا جاتا ہے میری اس اونگلی سے شہادت کی اونگلی سے روزانہ پانی کا ایک کترہ ملتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی دھندک ہوتی ہے ورنہ تو آزاد بھی آزاد ہے تو ابن عباس پوچھتے ہیں کہ اس اونگلی سے تجھے پانی کا کترہ چوں ملتا وہ ابو لحب کہتا ہے خواب میں کہ اے ابن عباس جب محمد کی ولادت ہوئی تھی تو اس اونگلی کے اشارے سے میں نے میری باندی تو خوشی کے مارے آزاد کیا تو خدا نے اس اونگلی کے اندر سے پانی کو بہا دیا لگے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اُسا مقام ہے کہ ابو لحب جس اونگلی سے اس سوائبہ کو آزاد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرتا ہے تو اس سوائبہ سوائبہ کے اس آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لحب کے اس اونگلی سے پانی کے قطرے نکلتے جس سے وہ قبر کے آزاد کے اندر پیتے ہیں تو تھوڑی بھندت محسوس ہو جاتی ہے اس سے سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہوتا